اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل پنجاب پجن پوائنٹ پروازی نسکوں کے لئے آپ کا دوست حاضر ہے ہم جو ہے وہ کبوتر کی بازی کے لئے تیاری کر رہے ہیں پہلے ہم نے جو تیاری کی تو وہ کی تھی ہم نے 45 سے 47 ٹمپریچر کے درمیان کبوتر سے بہت ہی اچھی پرواز جو ہے وہ کس طرح لی جائے اس کے بعد ہم نے جو ہے کبوتر کی بازی کی تیاری کی تھی 42 سے 45 ٹمپریچر کے درمیان اب جو ہم نے کبوتر کی بازی کی تیاری کی ہے بازی کے لئے کبوتر سے بہت ہی اچھی پرواز جو ہے وہ کس طریقے سے لی جائے تو اس کے ہم نے جو ہے نا وہ آٹھ پارٹ کمپلیٹ کر لی ہیں کبوتر کو ہم نے جو ہے نا وہ اب بازی پہ چھوڑنا ہے اسی طرح ہم نے جو ہے نا وہ کبوتر کی ٹمپریچر کے حساب سے تیاری کرنی ہے اور بہت ہی اچھی تیاری کرنی ہے کہ کبوتر سے کس طرح جو ہے نا وہ بہت ہی اچھی پرواز لی جائے تو اس کے لیے جن بردرز نے جو ہے وہ میرے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا ہوا تو وہ بھئی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے گانے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں ہم نے جو ہے کپوٹر کی 32 تیمپریچر کے درمیان بازی کی تیاری کی ہے اور ہم نے جو تیاری کی ہے وہ ہم نے بہت ہی زبردست تیاری کی ہے ہم نے انگلیش میڈیسن سے جو ہے وہ کپوٹر کو طاقت بھی دی ہے اور ہم نے دیسی کشتے بھی استعمال کی ہیں ہم نے جو کپوٹر کی تیاری کی ہے وہ بہت ہی زبردست کی ہے اور امید ہے کہ آپ نے اگر اسی طرح مجھے فالو کی ہے اور میری چیزیں استعمال کی ہیں تو آپ کا کپوٹر جو ہے نا وہ وینر ہوگا اس بات کی میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہاں یہ بات ہے کہ یہ آپ چیزیں کچھے کپوٹر کو نہ لگائیں کچھے کپوٹر سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کپوٹر کی پھڑکیں جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہ ہوں یعنی کہ وہ اس کی مطلب ایکسرسائز کہلنے ہیں یا ٹریننگ کہلنے ہیں وہ انکمپلیٹ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے تو اس کے یہ چیزیں نہ استعمال کریں کیونکہ یہ چیزیں بہت ہی زیادہ طاقت والی ہیں اور کپوٹر جو ہے نا وہ ان سے بہت ہی زیادہ پرواز دیتا ہے اگر آپ کا کپوٹر کی ٹریننگ پوری نہیں ہے اور اس کی پھڑکیں جو ہے وہ سٹرونگ نہیں ہیں تو وہ مطلب یہ ہے کہ کپوٹر جو ہے نا وہ پھول جائے گا ٹھیک ہے یہ نہیں میں کہتا کہ کپوٹر آپ مطلب کپوٹر اپنا زورت جو ہے نا وہ لگا کے بیٹھے گا ٹھیک ہے اگر آپ کا کپوٹر جو ہے نا وہ پھڑکوں میں مضبوط ہے اور اس کی ٹریننگ پوری ہے تو آپ کا کپوٹر انشاءاللہ جو ہے نا وہ لازمی وینر ہوگا جس طرح ہم نے تیاری کی ہے سب بھئی کہتے ہیں کہ یار آپ کے جو نسخے ہیں وہ بڑے ہی زبردست ہیں کہ یار بھئی میں نے جو ہے نا اپنے دل میں کوئی بھی چیز نہیں رکھی میں نے ہر چیز ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے کہ یار اس طرح جو ہے نا وہ کپوٹر سے بہت ہی اچھی پرواز لی جاتی ہے اور میں نے یہ اپنے تجربے کیے ہیں کہ یار جو ہے نا کپوٹر سے اس طرح جو ہے نا وہ کپوٹر بہت ہی اچھی پرواز دیتا ہے اور کپوٹر جو ہے نا وہ وینر ہوتا ہے بہت اچھی تحریقہ لئے ہیں اب جی ہم نے جو ہنے وہ کوتر کو بازی پہ چھوڑنا ہے لاسٹ پارٹ میں ہم نے کیا کیا تھا کہ کوتر کو دیسی کشتوں والی گولی دی بھی حساب سے کوتر کو بازی پہ بھی چھوڑنا ہے gaan تو کوتر کو کس طرح چھوڑنا ہے ہے زیاری بات ہے ہم نے جس طرح تھیاری کی ہے اسی حساب سے کوتر کو بازی پہ بھی ہم نے چھوڑنا ہے بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی آپ موٹیوال کا بتائیں یار ہم ہر چیز کا بتائیں گے میں نے ابھی آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کی ہیں کہ جس طرح میں کبوتر سے بہت اچھی پرواز لیتا ہوں میں کبوتر کو ہوش میں رہ کے اڑاتا ہوں کہ کبوتر ہوش میں رہے اور جو ہے نا اس کے اندر اتنی زیادہ طاقت ہو کہ وہ اپنی بازی وین ہو جائے اور ایسا ہی ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ کبوتر طاقت سے زیادہ اڑتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کبوتر کو موٹی وال لگا دیں میں یہ نہیں کہتا کہ موٹی وال نہیں لگانے چاہیے ہر کسی کی اپنی تھنکیں گے میں نے آپ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس اپنے تجربے شیئر کر دی ہیں کہ اس طرح کبوتر سے بہت ہی اچھی پرواز لی جاتی ہے باقی یہ نہیں ہے کہ میرے پاس موٹی وال کے فارمولے نہیں ہیں یا میرے پاس کسطوری کے فارمولے نہیں ہیں یا میں کہہ رہا ہوں کہ میری جو ڈگری ہے وہ ڈاکٹری کے رلیٹیڈ ہے تو مجھے میڈیسن سے ان کا کیا فنکشن ہے اور اس کا کیا کام ہے اور یہ کس طرح اپنا کام کرتی ہے ٹھیک ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ موٹی وال کے جگہ مطلب میں نے ایک دو ٹیبلٹ سرچ کی ہیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا ان کا بہت ہی اچھا رزلٹ ہوگا مید ہے چلیں جی آج ہم نے کبوتر کو بازی پر چھوڑنا ہے اب آپ کبوتر کو اسی طرح چھوڑیں جس طرح ہم نے تیاری کی ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کے ساتھ وہ گولیاں وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ آپ کی اپنی چوائس ہوگی کہ آپ نے کبوتر کو لگانی ہے یا نہیں لگانی ہے یا پھر میں آپ کے ساتھ اس کا ایکسپیئنس ضرور شیئر کروں گا اب ہم نے کبوتر کو بازی پر چھوڑنا ہے تو وہ کس طرح چھوڑنا ہے کہ کبوتر بہت ہی اچھی پرواز دے جس طرح ہم نے کبوتر کو تیار کی ہے یہ ہم نے تھتی سے تالیس ٹمپریچر کے درمیان کبوتر کی تیاری کی ہے یہ آپ نے کبوتر کو چھوڑنے سے پانچ منٹ پہلے آپ نے کبوتر کو چالیس ایمل یہ بیس ایمل کا ایک انجیکشن ہے ٹھیک ہے آپ نے چالیس ایمل کبوتر کو پانی دے کہ کبوتر کو آپ نے چھوڑ دینے تو آپ کا جو کبوتر ہے چالیس ایمل میں ہر چیز کی ڈسکرپشن میں چیز لکھتا ہوں ڈسکرپشن میں لکھتا ہوں کہ یار اس طرح کریں یہ پروسیجر ہے آپ نے چالیس ایمل پانی دے کبوتر کو بازی پہ چھوڑ دینا ہے تو انشاءاللہ آپ کا کبوتر لازمی وینر ہوگا باقی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے اسی طرح تیاری کی ہے تو آپ کا کبوتر بہت ہی زبردست پرواز کرے گا اور انشاءاللہ لازمی وینر ہوگا تو اس کے بعد ہم نے جس طرح تیاری کی ہے اسی طرح ہم نے سنبھال بھی کرنی ہے واپسی پہ کبوتر کی زاری بات ہے اگر ہم کبوتر کی واپسی پہ سنبھال اچھی طرح اچھی کریں گے تو کبوتر نیکسٹ اوڑان بھی بہت ہی اچھی کرے گا ٹھیک ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک کبوتر ہے میں اس کو پانچ پانچ بازی لگاتا روڑا لیتا ہوں اور وینر ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ کیونکہ میں کبوتر کو ہمیشہ طاقت دے کے ہی کبوتر سے پرواز لیتا ہوں اس طرح ایک تو وہ خوش ہو کے اڑتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ طاقت رہتی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جو ہے نا اب نیکسٹ ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوں گے اپنے پرندوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیار رکھیں نیکسٹ ویڈیو آپ نے جو ہے نا سنبھال کی بنانی ہے کہ سنبھال واپسی پہ جو ہے نا وہ کبوتر کی سنبھال کیس طرح کریں تاکہ ہم جو ہے نا باگ کی بازگیمیں بھی کبوتر کو اڑا سکیں ٹھیک ہے فرنڈز اپنے پرندوں کا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ